غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تیری جان میری جان قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں عمران تیرا ایک اجارہ حاضر حاضر لو ہمارا سامنکو میں ہوسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان کل جب حبر پھیلی کہ پولیس عمران خان کو گرفتار کرنے کے لئے بنیگلہ پہنچی ہے تو پاکستان کے مطلف شہروں سے نوجوان یہاں پہنچ گئے ان نوجوانوں سے بات کرتا ہوں پوچھتا ہوں کیا وجہ آنے کی اور کیا کہتے ہیں کیوں یہ عمران ہن کی سیکیورٹی کے لئے آئے ہیں جی اسلام نیکو جی والیکم اسلام کہاں سے آئے ہیں سر میں کراچی سے آیا ہوں تقریباً مجھے آدھا گھنٹہ ہو گئے یہاں پہنچتے ہوئے اور انشاءاللہ میں خان صاحب کی سیکیورٹی کے لئے جب مجھے میسیج مجھے ریپلائی ملا اور میں یہ خبریں سنی گردش کر رہی تھی اس طریقے سے اوچھے ہتھ کنڈوں پہ آ چکے یہ حکومت امپورٹڈ حکومت تو اس کے لئے میں نکل پڑا میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے نکل پڑا ہم خان کے لئے آخری حد تک جانے کے لئے تیاریں اور ہمارا خون کا کترہ ہے کہ تیارے خان صاحب کے لئے بہانے کے لئے لیکن ہم اس امپورٹڈ حکومت کو ہرگز نہیں قبول کریں گے یہ امریکہ کے غلام ہیں امریکہ کے سازج پہ مسلط ہوئے ہیں ہمارے اوپر آجی ناظرین میں اس وقت بنی گالہ میں موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بنی گالہ پیچھے امرانہن کی رہائشگاہ ہے یہاں نوجوان پہنچے امرانہن کی سکیورٹی کے لئے پہنچے یہ اچھوں کو چھوڑ کر آئے ہیں کتنے بچے آپ جی میرے دو بچے ہیں ماشاءاللہ بیٹی میرے چار سال کی ہے بیٹا دو سال گئے تو سابدہ میں حقیقی آزازی کی جنگ لڑنے ہیں تو اپنے بچوں کو مستقبل بچانا ہے تو پھر ایسے چول اٹھے رہے جو امپورٹر حکومت مسلط ہو چکیے ان کو بھگانا ہے تو ہمارے بچوں کا فیوچر بنے گا یہ تو ڈاکو ہیں امریکہ کے غلام ہیں جنڈے بکے ہوئے لوگ ہیں یہ ہم لوگوں مقروض کر دیا ہے تو ہم بچوں کو مقروض نہیں کر رہے اس لئے ہم حقیقی آزازی کے لئے نکلے ہوئے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے اور خان صاحب کے لئے انشاءاللہ جان مال سب کچھ قربان ہے اور میں حکومت کو پیغام دینا چاہتا ہوں امپورٹر حکومت کو اگر آپ نے ہمت ہے تو آؤ ہم آ چکے ہیں یہاں پر پہنچ چکے ہیں آپ دیوار کو ٹچ کر کے دکھاؤ پھر ہم لیکن آپ آؤ گے ہماری جانوں سے گزر کے چانا پڑے گا اس طریقے سے نہیں جانے دیں کہ آپ آئے کے تو چلے جائیں گے نہیں ہم تو ٹکرانا پڑے گا یہ لاوہ ہے لاوہ جب لاوہ تیرے جان اسار بے شمار بے شمار مرشد تیرے جان اسار بے شمار بے شمار کپتان تیرے جان اسار بے شمار بے شمار کہتہر پختون ہے عمران ہمارا خون ہے کہتہر سندھی ہے عمران ہمارا خون ہے کہتہر پنجابی ہے عمران ہمارا خون ہے کہتہر کشمیری ہے امران ہمارا خون ہے یہ لاوہ ابل چکا ہے نوچوانوں کا اب یہ تمام امپورٹر حکومت کو بہا کے لے کے جائے گا انچاللہ ہم خان صاحب کے لیے آخری حد تک کڑے ہوئے ہمارا سب کچھ خان صاحب کے لیے قربان ہے مجھے بتائیں جب آپ گھر سے نکلنے لگے تھے آپ یہی شرٹ پہنے کے نکل آئے ہیں کراچی دیکھ سکتے ہیں یا کراچی لکھا ہوئے ہیں آپ کے وائف نے پوچھا نہیں ہے آپ سے کہ کہاں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں نہیں پہلے سب سے پہلے تو میری ماں نے مجھے اجازتی میں نے ماں ساتھ چمکے بھیجا جاؤ بیٹا خان کی جا کے پھر حفاظت کرو میں نکل پڑا اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے میں بڑے خونسلو جدبے کے ساتھ نکلا کیونکہ میری ماں نے مجھے اجازتی میں وائف سے کیا پوچھتا میری ماں نے خود مجھے اجازتی نکل پڑا خان کے لئے ملک کے لئے پاکستان کے لئے عوام کے لئے بچوں کے لئے نکل پڑا یہ شٹ پہن کیا ہے تمام پاکستانیوں کو وہاں سے جہاں سے گزرا سب کو میسے دیتا ہوا آؤ نکلو حقیقی اجازتی کے لئے خان صاحب کا ساتھ دو اپنے بچوں کا مستقبل بچاؤ دیکھیں جی یہ جذبہ ہے یہاں جوانوں کا پاکستان کے مطلی شہروں سے یہ جوان پہنچے ہیں جی سر سلام علیکم وآلیکم السلام آپ کہاں سے ہیں میں زلہ چار صدہ سے ہوں چار صدہ سے آپ یہاں امران ہن کی سکیورٹی کے لئے آئے ہیں کیا جوشو جذبہ تھا جب آپ نکلے تھے بس اپنے اولاد کی طرف جب دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہماری اوپر تو بڑی مشکلیں گزری لیکن ہم مضبوط ہو گئے یعنی ہم نے جھیلی تکلیفیں مشکتیں لیکن ہم بچوں کی طرف جب دیکھتے ہیں تو ان میں ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی ان میں تو بڑی نزاکت ہے وہ معصومیت ہے اگر ان لوگوں کو ہم نے اس طرح کھلا چھوڑ دیا ہے تو ہمارے بچے یہ چیزیں فیس نہیں کر سکیں گے یہ جو بھائی نے بات کی بلکل ایسے ہے کہ میں کہتا ہوں جتنے بھی اولاد والے ہیں وہ سارے امران خان کے ساتھ کڑے ہو جائیں آج اگر کڑے نہیں ہوں گے تو کل کو ایک تابناک مستقبل اپنے بچوں کیلئے چھوڑ کے جا رہے ہیں دوسری بات یہ کہ ابھی ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جیسے حالات ہیں کبھی فلانا فنڈنگ کبھی فراغ ہوگی کبھی چھوٹی چھوٹی جب میں مطلب کوئی چیز ڈونڈتے ہیں یہ بھی مل گیا یہ بھی مل گیا میں کہتا ہوں یہ سارا کچھ یہ کر لیں اور یہ سب کچھ میں کامیاب ہو جائیں لیکن عوام کے دلوں پہ خان صاحب کی مہر لگ چکی ہے جب دلوں میں حکمران امران خان ہے تو ہماری کوئی طاقت نہیں ہے پھر ایسی جو خان صاحب کو روک سکیں تو انشاءاللہ ہم کرے ہیں یہ کراچی سے آئے یہ چار سدہ سے آئے یہ جو صاحب ہیں یہ بنی گالا میں ہی رہتے ہیں جب انہوں نے حبر سنی تو بنی گالا سے ہی یہ فوراں یہاں پہنچ گے امران حن کی رائشکہ کے باہر جی اسلام علیکم والیکم سلام آپ بنی گالا میں رہتے ہیں جب آپ نے یہ حبر سنی کہ یہاں بہت تعداد میں پولیس آگئی ہے تو کیا ریاکشن تھا تب آپ کا کل رات کو جب انہیں ٹی وی پہ دیکھا کہ کافی پولیس آئی ہے میں تو بہت ہی پریشان ہوا جو ہماری سیکیورٹی کے در انچارج آریف خان سے میری بات ہوئی ہے تو اس وقت تو اللہ تو ڈیفیوز ہو گئے تھے لیکن یہ جو امران پورٹیڈ اکمران ہے ان کی جو نیچر ہے جو فطرت ہے بہت ہی مینی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ابھی یہ جو حد کنڈی سے عمل کر رہے ہیں امران خان کا یہ مقابلہ کر نہیں سکتے میدان میں آؤ میدان میں آؤ مقابلہ کرو کیوں پیچھے آپ چپ رہے ہو انشاءاللہ قوم جاگ چکی ہے امران خان کا یہ حسان ہے تمہارا امران خان ایک قوم آپ کا حسان کبھی بھی نہیں بھول فائے گی آپ نے ہمیں جگہ دیا جو بٹو کا نقصان تھا اس سکت تو میتا ہے لیکن ہم اس کے پیروکار تھے لیکن بٹو کا اس کا چہرہ ہم امران خان میں نظر آ رہے ہیں یہ بٹو پلس ہے بٹو بٹو ایک جاگردار تھا یہ عام آدمی ہے ہم میں سے ہے اور یہ جو ہے اس نے ہمارے خاطر ہمارے مستقبل کے خاطر ہمارے بچوں کے خاطر اس نے اپنی بی بی چھوڑ دیا ہے بچے بھی چھوڑ دیا ہے اور ان جو جو ہماری گمران ہیں یہ ان کے سامنے پڑا ہوا ہے سارے ملکے ادارے ملکے جتنے بھی پارٹی ادارے ملکے امران خان کا یہ مقابل کرے لیکن امران خان میں سلام پیشکورتیز بندے کو اللہ نے جو ان کو اصحاب دی ہے کوئی بھی ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ہے دیکھیں جی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی امران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ جوان پہنچے ہیں بنی گلہ سے جی سلام علیکم آپ بھی بنی گلہ میں رہتے ہیں جی بنی گلہ رہتے ہیں آپ نے جب یہ حبر سنی کل کے پولیس یہاں آئی ہے امران خان کو گرفتار کرنے کے لیے بعد میں یہ پتا چلا کہ وہ ٹیچرز کا ایک پروٹیس تھا لیکن تب آپ کا ریاکشن کیا ہم تو پہنچ دس من کے نوٹس میں بسیدر پہنچ جاتے ہیں ہمارا تو امران خان کے ساتھ خونی رشتہ ہے دل کا رشتہ ہے اور اس کے لیے جان بھی قربان ہے مال بھی قربان ہے بچے بھی قربان ہے اور ان چورو لٹورو یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے خان صاحب کا خان صاحب کے تو الحمدللہ جو اصحاب اللہ نے اس کو دیئے ہیں اور جو حمد اس کو اللہ نے دیئے یہ چور کیا کر سکیں گے جی یہ ایک بھائی ہیں جنہوں نے سٹک پکڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ڈنڈا لے کے ہیں جی اسلام علیکم جو علیکم السلام کہاں سے آئے ہیں جی میں پشاور سے آئے ہیں پشاور سے آئے ہیں کل ایک حبر چلی کہ یہاں بہت زیادہ پولیس آگئی ہے امران خون کو گرفتار کرنے کے لیے تو جوان کافی تداد نے بنیگلہ پہنچ گئے کہ آپ پشاور سے آئے ہیں کیا جو شجذبہ تھا آپ کا جب باپ آئے اور کیا سوچ رہے تھے ہماری زندگی کا مقصدی اب یہ رہ گیا ہے کہ ہم خان کی حفاظت کریں اس پر کوئی آنچ نہ آئے وہ ہم پر گمرانی کرے اور اس ملک کی عرمت مسلم کے نمائندی کرے کل جب یہ خبر پہنچی ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ چھوٹے چھوٹے یوٹیوب چینل پر ایک لاکھ سی ازار یعنی لوگ پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا پھر ہم نے ادھر سے ویڈیو بھی چلا یہ ساری رات ادھر گشت ہو رہا تھا اور ہم کہہ رہے تھے کہ بھئی حمد پی نہیں کرنا گب کی بات نہیں ہے یہ یہ ہمارا لیڈر ہے اور یہ قوم کی امانت ہے اور ہم ایسے لوگ نہیں ہے کہ ہم قوم کی امانت میں خیانت کریں گے ہم آج بھی ان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اچھا آپ اس کو کل ہمارا ایک دوست کہہ رہا تھا مزاق میں ہم ان کا مزاق اڑاتے ہیں کہ اسلام آباد میں تو جیل ہی نہیں ہے کہا رکھیں گے یہ اگر فام ہاؤس میں رکھنا ہے ادھر ہی رکھیں پھر اس کو کیا ضرورت ہے تو یہ ہماری اب زد چڑ بن چکی ہے اگر کوئی ہم مزاق میں بھی کہے گا کہ عمران خان ہم اسے کہیں گے بکواز بن کر اپنے مو بند رکھو تم عمران خان کی بات کرتے ہو تم پٹواریو کی بات کرو تم ان بٹو کے جو آج کر جاہل پہ یہ بٹو کے پہ رکارتے لیکن یہ لوگ سچے تھے تربیتی آفتہ لوگ تھے سمجھنے والے تھے جیسے صدیق بھائی دے بات کی کہ اپنے بچوں کو میں دیکھتا ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم پر تو گزر گئی لیکن قوم کے بچوں پر ہم گزرنے نہیں دیں گے جب تک خان کھڑا ہے ہم کڑے رہیں گے جب وہ نئی بھی ہوگا ہر بندین اوپر جانا ہم پھر بھی کڑے رہیں گے اب یہ بھی عمران خان ہے یہ بھی عمران خان ہے یہ بھی عمران خان ہے تو اس لیے ہم نے کل قوم کو میسج دی کہ آپ بالکل فکر نہ کریں جس دن کچھ ہوگا ہم آپ کو میسج دیں گے اور بنیگالہ میں تو بہت زیادہ آج کل یہ بات چل رہی ہے کہ جب پولیس ایدھر سے آئی کہ ہم ان کو پیچھے سے گہ رہیں گے بعد میں فائی یہ کہ وہ آئی نا کہ ہمیں کوئی آڈر نہیں ملا ہم گرفتار نہیں کریں گے تو ان سے ہم گپ نہیں لگا جاتے مجھے یہ بتائیں اگر آپ یہ سمجھ سیں ہیں آپ یہاں سیکیورٹی کے لیے موجود ہے ہان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے اگر کئی حدانہ آسا یہاں آتا ہے عمران خان بے جاننی حملہ کرنے کے لیے جیسے پہلے حبریں آئی تھی یا عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے تب آپ کا رییکشن کیا ہو دو بات ہے اس میں ایک پرائیویٹ بند آئے گا ہم اس کی ہٹی پس لیے کریں گے دوسرا اگر پولیس والا آئے گا ہم خود بیٹھ کر جیل میں جائیں گے ایف آئی آر کاٹیں گے وہ کیا کر لیں گے بھائی ہم بھی کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں ایف آئی آر یہ کاٹیں گے ہم پھر نکلیں گے ادھر تو مریم چورنی کو بھی زمانت ملتی ہے تو میں نہیں ملے گی پھر آئیں گے پنی گالہ پہنچیں گے تو اس وجہ سے ان کو یہ گپ نہ لگائیں قوم کا ٹائم بھی خراب نہ کریں فورن الیکشنی ناؤنس کریں ورنہ وہ تیرہ کو پھر جلسہ ہے کس کس کو رکھو گے اب تو تم بارکو سے روات تک اور ترنول تک وزیراعظم ہو ادھر بھی تمہارا کوئی بات نہیں مانتا پولیس والے آپ پر ہنستے ہیں فورزز والے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں انسی آتی ہیں ان کی حکمرانی حکمران وہ ہوتے ہیں جیسے انہوں نے کہا ہے دل پر حکمرانی کرتا ہے جو دن پر حکمران نہ ہو وہ تو بوجھ بن جاتا ہے مشرب بھی تھا جتنی بھی گزے وہ بوجھ تام پر ہم کہتے تھے کب جان چھوٹے گی جان چھوٹی چیز ہے جان تو ہماری ویسی بھی لکھی ہوگی جو بھی لوگ آئیں گے ادھر خان صاحب کے پیچھے وہ سب سے پہلے ہماری جان پہ کھیل کے آگے گزریں گے پہلے ہم مریں گے اور پھر خان کو وہ آگے جائیں گے اور جان بھی اتنی سستی نہیں ہے کہ ایسے جب ہمارا لکھ ہوگا ہم مریں گے ایسے ہم مریں گے بھی نہیں یہ ان کو اتنی زلت ہوئی ہے امران خان لندن میں نہیں رہتا اگر اس نے کچھ کیا ہے پکڑو اس کو پکڑ بھی نہیں سکتے ڈرامی کر رہے ہو ریٹنگ کے لیے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے پکڑا جائے گا رانہ صلی اللہ چودہ قتل کیے بچے بچوں کو وہ معلوم ہے مادل ٹون میں نہیں کیے قوم نے دیکھا نا سب نے یہ دھرنے میں یہ ہمارا کمانڈر تھا صدیق بھائی دیکھیں ذرا اس کو یہ ہمارا کہہ اس سے پوچھے ہر رات یہ نہیں آتے تھے ہم پر پی ٹی وی کے کیس نہیں ڈالے ان پر نہیں ڈالے کیا بگاڑ لیا ان کا جتنا یہ کریں گا ہمارا زد بڑھتا جائے گا ابھی تو ہم میں در بنیگالہ تو چھوٹی سی جگہ ہے اگر ابھی خان صاحب نکال دی اسلامباد میں جگہ نہیں ملے گی شیلنگ کے دن آپ نے کتنی کوریج کی دیکھا نا اور تھی بھی نکلی ہوئی تھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر تو ان سے ہم آخر میں یہ کہتے ہیں کہ انسان کے بچے بن جاؤ الیکشن انیونز کرو دودھ کا دودھ پانی کا پانی قوم آپ کو اٹھ دو گی ہمیں منظوریں آج فواش اتری نے کہا جی ایٹی بنے گی جو راناس ناولہ نے اتاولہ تارر نے پچیس کو جو ظلم کیا اس کا حساب لیا جائے گا تو کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں خان صاحب کے ایک فطرت ہے جو خان صاحب کو جانتے ہیں پہلی دفعہ یہ ہر کسی کو موقع دیتا ہے پچھلی دفعہ بھی انہوں نے یہ کام کیوں نے کہا ٹھیک ہے اب وہ ہر چیز ڈائری میں لکھ رہا ہے جن جن نے کی ہے اب اب ان کا حشر دیکھیں گے ان کو یہ بالکل قانونی کا روائی ہوگی یہ آئی جی کیوں باگ رہا تھا کہ مجھے اسلام آباد بھیج ہو پنجاب کا آئی جی کوئی آئی جی سپس چھوڑتا ہے وہ سمجھ گیا تھا کہ ان کی حکومتانی والی یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے تو جو جو اس کے بعد بھی یہ حرکت کرے گا ہم اسے کہتے ہیں پہلے تو ہم نوٹ کریں گے ڈائری میں اگر خان صاحب کو کوئی بات بولی گی بھی ہم اسے یاد دلائیں گے کہ خان صاحب اس نے بھی کیا ہے اس نے بھی کیا ہے تو یہ کام نہ کرے سرکیاری مشینری کو کہے کہ ویسے بھی ابھی پنجاب میں ہمارا وزیراعلا آیا ہے نا میں ابھی آپ کو کہتا ہوں خان آنے والے اسلام آباد میں وزیراعظم بنے گا پھر اس کے بعد صدر بنے گا فل پاور بنے گا ان کو لٹکائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جی اب کہاں سے آئے ہیں میں محمود علیہ السخان زیلہ لکی مرد سے لکی مروسی آپ آئے ہیں آپ یہاں بنی کالا کے پاس ٹھیڑ ہوئے ہیں کیا آج جشت جذبہ امرارہن کی سیکیورٹی کیلئے آپ آئے ہیں کیوں آئے تھے بھائی جان ہے ہم تو اور نہیں اڑ دنیا تھا بات یہ ہے ہم جان دینے کے لئے تیار ہے اللہ علیہ السلام پتش علیہ کل سے کہالات خراب ہے اس کو آم دیوار کا ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے ہم جان دینے کے لئے بچے سب بھائی کلمہ پار کے انہوں نے کہا ہے کہ جب کہہ رہے ہیں کہ بھائی قربان ہم جان دینے کے لئے تیار ہیں کوئی امران ہان کے گھر کی دیوار کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تو یہ جو شجذبہ ہے یہاں پہ جی اسلام علیکم والیکم سلام سر بات ہے نا یہ مجھے لیسن ملائے پاکستان حکومت پاکستان کی طرف سے دس ہزار روپے میں نے ہر جانہ بھی جمع کی ہیں تو یہ در ہم پہ حملہ ہوا اس سے پہلے بھی جنسی والوں نے ہم پہ حملہ کیا یہاں تک ہمیں مارنے کی کوشش کی اور ہم سے بندوق چیننے کی کوشش کی تو ہماری مجبوری بن گئی پھر ہم نے بھی اس پہ فائر کیا اور ہم پہ فائر کٹ گیا اڈیالہ جل چلے گئے اور انشاءاللہ یہ پاکا ارادہ ہے جب تک ہماری میں جان ہیں قسم خدا کا اگر کوئی ہم پہ گولی چلائے گا ہم اس پہ گولی چلائیں گے کوئی ہم کو تپڑ سے مارے گا ہم تپڑ سے ماریں گے کوئی لات سے مارے گا ہم لات سے ماریں گے یہ میرا چھیلیں جو کرنا یہ کر لو انشاءاللہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہان کے لیے جان بھی کروا جان تو کیا پورا خاندان ہمارا انشاءاللہ ہان پہ کروا دیکھیں جی آپ نے یہاں جوشو جذبہ دیکھ لیا جب ان نوجوانوں نے جب ان نوجوانوں نے یہ سنا کہ امران ہان کو گرفتار کرنے کیلئے ہیں پاکستان کے مطلب شہنوں سے لوگ بنی گلہ پہنچ گئے ہیں یہ ہیں جوان اتنی بڑی تعداد میں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اور مزید ویڈیوز آپ کو دکھائیں گے کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان تیری جو